اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مانی رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ان تمام خوبیوں اور کمالات کا جامعہ تھا جو متفرق طور پر لوگوں کے مختلف طبقات میں پائے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آصابت فکر دوربینی اور حق پسندی کا بلند منار تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طویر خاموشی سے مسلسل غور خوز دائمی تفقیر اور حق کی قرید میں مدد لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طویر خاموشی سے مسلسل غور خوز دائمی تفقیر اور حق کے قرید میں مدد لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شاداب اپنی اور روشن فطرہ سے زندگی کے صفیہ لوگوں کے معاملات اور جماعتوں کے احوال کا متعلق کیا اور جن خورفات میں یہ سب لطپت تھے ان سے سخت بیزاری محسوس کی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے دامن کش رہتے ہوئے پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کے درمیان زندگی کا سفر تہہ کیا یعنی لوگوں کا جو کام اچھا ہوتا اس میں شرکت فرماتے ورنہ اپنی مقررہ تنہائی کی طرف پلٹ جاتے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو کبھی مو نہ لگایا آستانوں کا زبہہ نہ کھایا اور بودوں کے لئے منائے جانے والے تہوار اور میلو ٹھیلوں میں کبھی شرکت نہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروعی سے ان باطل معبودوں سے اتنی نفرت تھی کہ ان سے بڑھ کر آپ کی نظر میں کوئی چیز مقبوز نہ تھی حتیٰ کی لات و غزوہ کی قسم سننا بھی آپ کو گوارہ نہ تھا بہیرہ کے واقعے میں اس کی دلیل موجود ہے ابن حشام 128 اس میں شبہ نہیں کی تقدیر نے آپ پر حفاظت کا سایہ ڈال رکھا تھا چنانچہ جب بعض دنیاوی تمتعات کے حصول کے لئے نفس کی جذبات متحرک ہوئے یا بعض ناپسندیدہ رسم اور رواج کی پیروی پر طبیعت آمادہ ہوئی تو انایت ربانی دخیل ہو کر رکاوٹ بن گئے ابن عصیر کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جہلیت جو کام کرتے تھے مجھے دو دفعہ کے علاوہ کبھی ان کا خیال نہیں گزرا لیکن ان دونوں میں سے بھی ہر دفعہ اللہ تعالی نے میرے اور اس کام کے درمیان رکاوٹ ڈال دی اس کے بعد پھر کبھی مجھے اس کا خیال نہ گزرا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے پیغمبری سے مصرف فرما دیا ہوا یہ کہ جو لڑکہ بالائی مکہ میں میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا اس سے ایک رات میں نے کہا کیوں نہ تم میری بکریاں دیکھو اور میں مکہ جا کر دوسرے جوانوں کی طرح وہاں کے شبانہ قصہ گوئی کے محفل میں شرکت کر لوں اس نے کہا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نکلا اور ابھی مکہ کے پہلے ہی گھر کے پاس پہنچا تھا کہ باجے کی آواز سنائی پڑی میں نے دریافت کیا کہ کیا ہے لوگوں نے بیٹایا پلا کی فلا سے شادی ہے میں سننے بیٹھ گیا اور اللہ نے میرا کان بند کر دیا اور میں سو گیا پھر سورج کی تمازت ہی سے میری آنکھ کھلی اور میں اپنے ساتھی کے پاس واپس چلا گیا اس کے پوچھنے پر میں نے تفصیلات بتائی اس کے بعد ایک رات پھر میں نے یہی بات کہی اور مکہ پہنچا تو پھر اسی رات کی طرح کا واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد پھر کبھی غلط ارادہ نہ ہوا اس حدیث کو حاکم وزہبی نے صحیح کہا ہے لیکن ابن کسیر نے البدایا والنہایا دو سلیس دو سو ستاسی میں اس کی تضعیف کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں شیری کردار فاضلانہ اخلاق اور کریمانہ آدات کے لحاظ سے ممتاز تھے چنانچا آپ سب سے زیادہ بامروت سب سے خوش اخلاق اور سب سے معزز ہمسایہ اور سب سے بڑھ کر دور اندیش سب سے زیادہ راست ہو سب سے نرم پہلو سب سے زیادہ پاک نفس خیر میں سب سے زیادہ قریم اور سب سے نیک عمل سب سے بڑھ کر پابند اہل اور سب سے بڑھ کر امانتدار تھے حتیٰ کی آپ کی قوم نے آپ کا نام ہی امین رکھ دیا تھا کیونکہ آپ احوال سالحہ اور خسال حمیدہ کے پیکر تھے اور جیسا کی حضرت خدیظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمانندوں کا بوجھ اٹھاتے تھے تہی دستوں کا بندوبست فرماتے تھے مہمان کی مزبانی کرتے تھے اور مسائب حق میں انایت فرماتے تھے صحیح بخاری ایک شلیش تین اب ہم آتے ہیں نبوت رسالت کی چھاؤں میں گار ہیرا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف چب چالیس برس کے قریب ہوئی اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب تک کے تاملات نے قوم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہنی اور فکری فاصلہ بہت وسیع کر دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستوں اور پانی لے کر مکہ سے کوئی دو میل دور کوئی ہیرا کے ایک گار میں جا رہتے یہ ایک مختصر سا گار ہے جس کا طول چار گز اور ارض پونے دو گز ہے یہ نیچے کے جانے گہرا نہیں ہے بلکہ ایک مختصر راستہ کے بازو میں اوپر کی چٹانوں کے باہم ملنے سے ایک کوتل کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تشریف لے جاتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرا جاتے اور قریب ہی کسی جنگہ موجود رہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان بھر ازگار میں قیام فرماتے آنے جانے والے مسقینوں کو کھانا کھلاتے اور باقیہ اوقات اللہ تعالی کی عبادت میں گزارتے قائنات کے مشاہد اور اس کے پیچھے کا فرما کردرت نادیرہ پر گور فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے لچر پونچ شرقیہ عقائد اور واحیت تصورات پر بلکل اتمنان نہ تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی واضح راستہ معین طریقہ اور افراد و تقفری سے ہٹی ہوئی کوئی ایسی رہ نہ تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتمنان و انشرا قلب کے ساتھ روا دوا ہو سکتے رحمت اللہ العالمین ایک شلیس سنتالیس ابن حشام ایک شلیس دو سو پیتیس دو سو چھتیس فی زلال اور قرآن پارہ انتیس سلیس ایک سو چھانچھٹ پر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تنہائی پسندی بھی در حقیقت اللہ تعالی کی تدبیر کا ایک حصہ تھی اس طرح اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے کار عظیم کے لئے تیار کر رہا تھا در حقیقت جس روح کے لئے بھی یہ مقدر ہو کہ وہ انسان زندگی کے حقائب پر اثر انداز ہو کر ان کا روح بدل ڈالے اس کے لئے ضروری ہے کہ زمین کے مشاہول زندگی کے شور اور لوگوں کی چھوٹے چھوٹے ہم و غم کی دنیا سے کٹ کر کچھ عرصے کے لئے الگ تھلگ اور خلوت نشی رہے ٹھیک اسی سنت کے مطابق جب اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت قبرہ کا بوجھ اٹھانے کروئے زمین کو بدلنے اور خطہ تاریخ کو موڑنے کے لئے تیار کرنا چاہا تو رسالت کے ذمہ داری آیت کرنے سے تین سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خلوت نشینی مقدر کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خلوت میں ایک ماہ تک کائنات کی آزاد رو کے ساتھ ہم سفر رہتے اور اس وجود کے پیچھے چھپے ہوئے غیب کے اندر تدبر فرماتے تاکہ جب اللہ تعالی کا آزن ہو تو اس غیب کے ساتھ تعامل کے لئے مستعد رہیں یہ اضافی زلال قرآن پارا 39 122 اور 167 میں موجود ہے آج کی لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کی اجازت دیجئے شکریہ جزا کرو